کورونا کی دوسری لہر سے دیش میں کوہرام مچا ہوا ہے جہاں تہاں اسپطالوں میں بیٹ اور آکسیزن کے لیے مارماری ہو رہی ہے کورونا مریضوں کو ایک بیٹ کے لیے کافی سنگلز کرنا پڑ رہا ہے ایسے سمیں میں ناکپور سے ایک خبر سامنے آئی ہے جو آپ کو بھاؤک کر دے گی جہاں ایک بزرگ کورونا مریض نے اپنا بیٹ دے کر دوسرے شخص کی جان بچائے کیا ہے پورا معاملہ وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں دراصل ناکپور کے رہنے والے پچاس سال کے نارائن بھاؤ راؤ ڈھابٹ کر کورونا پوزیٹیو تھے ان کی حالت لگتار بگڑتی جا رہی تھی کافی مشکت کے بعد پریوال نے چیسے تیسے ان کے لیے ایک اسپطال میں بیٹ کی ویوستہ کی اسپطال میں کارگزی کاروائی چل ہی رہی تھی کہ تب ہی وہاں ایک مہیلہ اپنے پتی کو لے کر پہنچی مہیلہ کو اپنے پتی کے لیے بیٹ چاہیے تھا وہ اسپطال سے لگتار ملتے کر رہی تھی مہیلہ کی پیڑا دیکھ کر نارائن نے ڈاکٹر سے کہا میری عمر پچاس سال پار ہو گئی ہے کافی کچھ دیکھ چکا ہوں اپنا جیون بھی جی چکا ہوں بیٹ کی ضرورت مجھ سے زیادہ اس مہیلہ کے پتی کو ہے اس شخص کے بچوں کو اپنے پتا کی آوشکتہ ہے اگر اس مہیلہ کا پتی مر گیا تو بچے انات ہو جائیں گے اس لیے میرا کرتوی ہے کہ میں اس ویکتی کے پرانڈ بچاؤں اسپطال کے ڈاکٹر اور پریوار والوں نے کافی سمجھایا لیکن نارائن اپنی بات پر اڑے رہے اس کے بعد اسپطال پرشاسن نے ان سے ایک کاغذ پر لکھوایا کہ وہ اپنی اچھا سے اپنا بیٹ کھالی کر رہے ہیں اس کے بعد ڈھا بٹ کر گھر لوٹ آئے جہاں ان کی تبیت بگڑتی چلی گئی اور تین دن بعد انہوں نے آخری سانس لے جیون کے آخری وقت میں کیے گئے اس مہان تیاغ کی اب پورے دیش میں چرچہ ہو رہی ہے نارائن رسس کے سوام سیوک بھی تھے مدی پردیش کے مکہ منتری شیوراہ سنگھ چوہان نے بھی انہیں سماج کے لیے پیرنا سروت بتایا ہے اور انہیں سردھانجلی دی ہے شیوراہ سنگھ چوہان نے ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا دوسرے وقتی کی پرانڈ رکشہ کرتے ہوئے نارائن جی تین دنوں میں اس سنسار سے ویدہ ہو گئے سماج اور راشت کے سچے سیوک ہی ایسا تیاغ کر سکتے ہیں آپ کے پویتر سیوہ بھاو کو پڑنا آپ سماج کے لیے پیرنا سروت ہے دیویاتما کو ونرم شردھانجلی اوم شان دی شوشل میڈیا پر لوگ نارائن جی کے تیاغ کو سلام تو کر رہے ہیں پر ساتھ ہی ساتھ لوگ سرکار کو بھی خوب سنا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک بزرگ نے اتنا بڑا تیاغ کرتے ہوئے کسی اور کے لیے اپنا بیٹ چھوڑ دیا پر سرکار انہیں کہیں اور بھی بیٹ نہیں دلا پائے خیر اس پورے معاملے پر اب آپ کی جو بھی رائے ہوں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیوان